دیکھا گیا ہے کہ ہر مذہب کامیابی کے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ریلیجن پر بلیو کریں تو کامیاب ہو جائیں گے اسلام بھی بات کرتا ہے کرسچینٹی کتنے جدنے بھی مذہب ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے احکامات پر فولو کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی اور اس کے بالے میں کہا ہی جاتا ہے کہ یہ کامیابی آپ کو مرنے کے بعد ملے گی دنیا میں ہمیں کیا ملنا ہے کس کے پاس اتنا قائم ہے کہ وہ آخرے طرف کا انتدار کرے اور ہم نے جب دیکھا ہے کہ مہاشرے دنیا کے آپ دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں دنیا کے میکسیمم بلینئرز دیکھ لیں جن کے پاس ریسورسیز ہیں وہ سارے ایتیسٹ ہیں میکسیمم آف دیم ایتیسٹ ہیں اور کوئی اگنوزٹیگ ہے دنیا میں زیادہ ریسورسیز ان کے پاس زیادہ خوشحال مہاشرے وہ نظر آتے ہیں کرائم وہاں پہ کم ہے جبکہ جو ریلیجیس معاشرے ہیں ان میں کرائم بھی زیادہ ہے اور وہ ریلیجن پہ بلیو بھی کرتے ہیں ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریلیجن میں بلیو کرنے میں لوگ ہیں کیا وہ اپنے ٹرو سینس کے اندر ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو یورپ اور امریکہ کا معاشرہ ہے ہم ان سے لاکھ اختلاف رکھیں لیکن جو قانون کی حکمرانی ہیں وہ تو ریلیجن کی بنیادی ڈیوانڈ ہے تمام دنیا کے ریلیجن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا آپ نے سچ بولنا ہے سچ کے لیے کھڑے ہونا ہے بیسک ہیومن رائٹس ہر بندے کے ہیں یہ تو سارے ریلیجن یہی بات کرتے ہیں اب پریٹیکلی جتنی بھی اخلاقی تعلیمات ہیں یہ سب کے سب میں یہ لفظ نہیں بولتا کہ چوری کی ہیں انہوں نے الہامی کتابوں سے لیکن ڈیڈکٹ تو وہیں سے کی ہوئی ہیں جتنی مورل ویلیوز اور مورل لاز ہیں آپ دیکھیں وہ سب کے سب الہامی کتابوں سے اخش شد ہیں انسان نے اگر زیادہ تا بنائے تو ٹریفک کے قوانین بنا لی ہیں یا اس سے لیٹڈ اور چیزیں ہیں جتنے بھی اخلاقی قوانین ہیں وہ سب کے سب ڈرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے جو اللہ تعالی نے ہماری انسٹینکٹ میں بھی رکھ دیا ہے تو اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ مسلمان ملکوں میں بھی دیکھ لیں یو اے ای میں کرائیم ریٹ زیرو کے اوپر وہ لے آئیں وہاں تو آپ دبائی میں اس وقت امن جو ہے اور یورپ اور امریکہ سے بھی بہت آلہ درجہ کا ہے آپ گاڑی کو اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ پکڑا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سکون کے لیے یا قانون کی حکمرانی کے لیے مسلمان یا کافر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے جو فالو کرے گا وہ اس کے ریزلٹ حاصل کر لے گا مسلمانوں نے صرف لوگوں کو بتایا کہ یہ ایتھیکل ویلیوز ہیں عمل کوئی نہیں کیا عمل نہیں کیا تو نقصان ہو رہا ہے عمل کریں گے خواہ وہ مسلمان ملکوں میں رہے خواہ غیر مسلم ملکوں میں اس کے سمرات وہ دیکھ لیں گے اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں امیر لوگ جو ہیں یہ ہیں مجھے یہ بتائیں کیا امارت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کوئی کامیاب ترین آدمی ہے تو شاید غریب آدمی تو یہی کہے کہ یہی دلیل ہے اب میں اس کو یہ مثال نہیں دوں گا کہ فلان یہ ہو گیا فلان یہ ہو گیا میں اس سے ہی پوچھوں گا کہ یہ دلیل اب آکے دنیا میں بنی ہے پہلے سے ہے تو آٹھ سے آپ پانچ چھ سو سال پہلے چلے جائیں تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے اکبران تھے وہ تو سارے مسلمان تھے بلینرز تھے انہوں نے ان زمانوں میں وہ یاشییں کی ہیں جو آٹھ امریکہ کا پریزیڈنٹ اویل نہیں کر سکرا تو کیا آٹھ کے یہ لوگ ان کو کامیاب انسان ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہیں گے نہیں وہ کہیں گے نی وہ کامیاب کہاں سے تھے مال تو تھا لیکن استحصال کرتے تھے دوسروں کا بیسک ہیومن رائٹس کا خیال نہیں رکھتے تھے ٹھیک ہے عوام کے اوپر ظلم کرتے تھے یہ تو کوئی کریٹریہ نہیں ہے تو سرکار اس کا مطلب ہے مال صرف سنگل کوئی کریٹریہ نہیں ہے یہ ایک کمپلیکس ایکویشن ہے جس میں مال بھی ہے اخلاقیات بھی ہے کردار بھی ہے معاملات بھی ہیں سارے چیزوں کا پیکج آپ اکٹھا کریں گے تو تب ایک کامیاب انسان ہے اچھا پھر جب کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں ہمارے پروفٹ کو ٹاپ پہ کیوں رکھتے ہیں وہ جن کی پوری زندگی فاقوں سے عبارت ہے دیکھنے والی بات ہے نا وہ خود بھی مانتے ہیں کہ کامیاب ترین انسان ہے تو اگر مال ہی کریٹریہ تھا تو ایسا ہوتا تو ایسا تو نہیں ہے باقی آپ جتنے آج کل بڑے بڑے کریٹریہ سمجھتے ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں تو نبیل اسلام کے حق میں آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی لیکن لیگیسی چھوڑی اپنے انقلاب ایسا چھوڑا ہے کہ باقی انقلاب تو سو سال کے بعد چلے ہی نہیں دنیا کا ہر انقلاب سو سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے آج دنیا میں چنگیز خان کے مذہب کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ میں چنگیزی ہوں اور فخریہ وہ کہے کہ میں اس کے ریلیجن کا ماننے والا ہوں نہیں رومنس تو خود بود پرستی چھوڑ کے کرسٹین ہو گئے تھے اور جو کرسٹین رومنس تھے وہ اب آلموسٹ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں تو کوئی لیگیسی تو نہیں لے کے چل رہا ایون جیزیس کرائیس کی لیگیسی لے کے کوئی نہیں چل رہا بس نام کہی ہے نا ہاں لیگیسی اگر آپ کو نظر آتی ہے نا تو اس شخص کی جسی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ سے سو سال پہلے تو دنیا میں مسلمانوں کا ایک ملک بھی دیت بچا تھا تو دنیا تو کنکلوٹ کر بیٹھی تھی کہ مسلمان ختم دنیا سے ایک سوپر پاور جو تین بریازموں پہ حکومت کر رہی ہو اور باقی سب اسے جزیہ دیتے ہو سیکنڈوں سال تک ٹھیک ہے بیچ میں ایک ازمائش آئی تاتاریوں کی اور وہ بھی اوور کم کر لی پھر گریٹ بریٹن کی آئی تو اس کے بعد تو نظر آتا تھا کہ بس اب تو گریٹ بریٹن اتنی بڑی پاور ہے کہ کوئی اسے سوپر سیڈ نہیں کرے گا جن کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا انسانی تاریخ نے اتنی بڑی کبھی سلطنت نہیں دیکھی کہ سورج بھی غروب نہ ہوتا ہو تو آج مجھے بتائیں وہ پاکستان کے ایک صوبے کے برابر پنجاب کے برابر مشکل سے عبادی سے بھی کم کدھر وہ سارے بریازموں میں پھیلی بھی ایمپائر اچھا جب انہوں نے یہ سارے کا سارا کلولین پاورز نے رول کر لیا مسلمانوں کو بھی ختم کر کے رکھ دیا حکومتوں کو تو وہ تو شاید سمجھے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی یا اسلام کی یا نبیل اسلام کی لیگیسی ختم کر دی ہے سرکار آج پھر اٹھاون ملک ہیں اسلامی اور ان کے حکمران جس طرح کے بھی ہو آج بھی ملین سو پیپل مکہ میں جا کے حج کرتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی توحید رکھتے ہیں جو آٹھ سے آل موس چودہ سو سال پہلے قرآن کے اندر اللہ کے نبیل اسلام کو دی گئی اور انہوں نے اپنے صحابہ اہلِ بیعت میں ٹرانسفر کی تو یہ آپ کو انقلاب آج بھی گلی گلی نظر آ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر کہ انقلاب کا لیڈر تو دنیا سے جا چکا ہے باقی انقلاب تو لیڈرز کی مجودگی میں اپنا ایپیکس حاصل کرتے ہیں اور پھر ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے یہ کون سا انقلاب ہے کہ جس کا لیڈر دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ جو بظاہر اس کے غلبے کی ورہ سے اس کے انڈر آ گئے تھے اور بعد میں وہ دین بھی چھوڑ گئے یعنی عرب کے قبائل مرتد ہو گئے پھر بھی چند لوگ اس لیگیسی کو لے کے چلے اور اس لیگیسی نے اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن دیکھی جو نبیل اسلام نے اپنی مبارک زندگی میں نہیں دیکھی اور پھر وہ حکومتیں بھی پھیلیں اور پھر ختم بھی ہوئیں لیکن ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور آرڈ پوری دنیا کا میڈیا پورے دنیا کے ریسورسز لگے ہوئے ہیں اس ریلیجن کے خلاف اور وہ پھیلتے ہی چلا جا رہے ہیں بیلوس لوگ اس ریلیجن کو پھیلانے کیلئے تیار ہیں باقی تو آپ نے کوئی بھی پروپیگنڈا لانچ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو بندے ہائر کرنے پڑتے ہیں یہاں بیلوس لوگ لگے ہوئے ہیں اور ایسا تنمندھن لگا رہے ہیں کہ پیسہ دے کے بھی ایسا بندہ کوئی ہائر نہیں کیا جا سکتا اس لیگیزی کو آگے لے کے چال رہے ہیں اور وہ صرف لیگیزی نہیں ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن میں سب کے سامنے چھپ کے اس کو فالو بھی کرتے ہیں ٹرو سینس کے اندر اور وہ آگے ٹرانسور بھی کرتے ہیں اور دل و جان سے اس پہ اپنی جو ان کی کمیٹمنٹ ہے اس سے شو بھی کرتے ہیں یہ اس طرح کا انقلاب تو آپ کو ایک ایسی شخصیت میں ہی نظر آتا ہے کہ جسے اللہ نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے اس پلانیٹ ارث کے اوپر بھیجائے مجھے بتائیں کون سی ایتھیزم کی لیگیزی ہے کون سا ان کا بڑا ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے وہ کردار کو پیش کریں گے ان کا تو کردار ان کے اخلاقیات اس وقت تک ہیں جب تک آپ ان کی دھم پہ پاؤ نہ رکھیں ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جب ان کو گرائیں آپ تو ان کا بہیوئر بھی اسی قسم کے جو پرورٹیڈ قسم کی جو مذہبی نیچر ہوتی ہے جو لوگ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کرتے تھے جبکہ ریلجن کے ماننے والے جن کو آپ رول موڈل کے طور پر بیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بڑا سخت مزاج ہے اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی یہ تو چاند ایک لوگ ہیں اوورال جو بے ضرر لوگ ہیں جو خدا کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں اور وہ دل سے اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور ہمیں اللہ سے اس کا ریوارڈ ملنا ہے ادھر اگر ایسے لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں تو وہ اس کلچر کی پیداوار ہے یہاں کلچر بالکل اپوزٹ ہے اس کے باوجود خدا ترس لوگ پیدا ہو رہے ہیں ریلجن کی برکت سے آٹھ بھی آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں جو مسلمان ہیں آپ دیکھیں کیسے بونافائیڈ سیٹیزن ہے وہاں کے شہری ہیں وہ کہ غیر مسلمان بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان کے ریلجن میں تو خلاقیات تھی پھر ان کو محول ملا انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا اگر اکا دکا لوگ یا ایون سیکڑوں کی تداز میں بھی لوگ ہوں اور وہ اپنے ریلجن کے خلاف چل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ریلجن کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا یہ تو اسی طریقے سے کوئی ہیڈلر کی وجہ سے کرسٹنز کو برا کہنا شروع کر دیں ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ زیادتی والی بات ہے آپ کسی شخصیت کو برا کہہ سکتے ہیں اس کی تعلیمات کی روشنی میں آپ وہ جس نظریے میں بلیو رکھنے والا ہے اس کو اوورال کیٹاگوریکل ڈنائی نہیں کر سکتے ہیں ہاں علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے اس میں وہ چیز ہے ٹھیک ہوگی